السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چانل ہای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوگے تو آج ہم بنائیں گے سابودانہ کھیر کی ریسیپی تو چلیے اس کی ریسیپی دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ فل فیٹ ملک لے لیں گے 750 ایمل ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے اسے چلاتے رہیں گے اور اس کا گیس کی فلیم کو ہائے رکھیں گے جب تک اس میں بوائل آ جائے جب بوائل آ جائے تو گیس کی فلیم کو ہم لوگ سلو کر دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ 10 سے 15 منٹ تک سوکٹ کر رہا ہوا سابودانہ ہے یہ سارا اس میں 1 کپ ہے یہ اتنا چھوٹا باول ہے میڈیم اتنا پورا ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے چلا لیں گے کہ اسے بوائل آنے کے بعد ہی ٹود میں ایڈ کر دیں گے ایمیڈیٹ کیونکہ اس سے ہی سابودانے سے ہی جو ہے وہ تھکنس آتی ہے کھیر میں گاڑا پن آتا ہے کھیر میں ابھی گیس کی فلیم ہائے کر کے پھر سے اس میں جب اچھا سا بوائل آ جائے پھر سے گیس کی فلیم سلو کر کے اسے پندرہ منٹ تک پکا لیں گے 10 سے پندرہ منٹ تب تک آپ کی کھیر میں جو اس طرح کا گاڑا پن تھکنس پنا جو ہے یہ اس میں آ جائے تب 10 سے پندرہ منٹ میں آ جاتا ہے تب تک اسے سلو ٹو میڈیم رکھ کے پکا لیں گے اب ہم اس میں چار چمچ شکر کی ایٹ کریں گے آدھا کپ آپ لوگ آپ کے حساب سے شگر ایٹ کرنا اگر آپ لوگ زیادہ شگر کاتے ہیں تو زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں پھر اس میں یہ سوک کیا ہوا کیسر ہے یعنی کی سیفرن یہ سارا اس میں ایٹ کر دیں گے یہ آپ لوگ دودھ میں بھی سوک کر سکتے ہو یا پانی میں بھی وہ آپ کی مرضی پھر اسے اچھے سے سٹر کر لیں گے کیسر دالنے سے اس میں ایک اچھا فلیور اور ایک اچھا سا کلر آ جاتا ہے اور اب ہم اس میں آدھا چمچ الائچی پاوڈر دالیں گے الائچی پاوڈر اب ہم جو ہے وہ ایک دم گیس کی فلیم بند کرنے کا ٹائم پر دالیں گے اور اس میں ڈرائی فروٹس ایٹ کر دیں گے اور گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے الائچی پاوڈر اور ڈرائی فروٹس دال کر گیس کی فلیم بند کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہماری سابو دانا کھیر جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اسے تھوڑی دیر بعد دیکھنا یہ اور تھک ہو جائے گی اسے ہم تھوڑی دیر بعد نکالیں گے کیونکہ یہ دیکھئے اب اسے ہم ڈھک کر رکھ دیں گے دیکھیں کتنے تھک ہو گئی ہے یہ آدھے گھنٹے بعد ہی ماشاء اللہ سے یہ دیکھئے کیسر کا بھی اس میں کتنا اچھا اس میں کلر آ رہا ہے اب ہم اسے سرف کریں گے یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے ابھی اس پہ کیسر اوپر سے گارنش کر دیں گے اور ہماری سابو دانا کھیر جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسپیز ایسی اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر کومنٹ این سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپیز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہے اللہ حافظ